اسلام علیکم آئندہ بھی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو آئندہ برس یہ ماہ رمضان المبارک اور یہ روز نصیب ہوں گے جس طرح سے دوستو اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنا تھا شاید وہ ہم ادا نہیں کر سکے اس لئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اندر جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے ان سے درگزر فرمائے اس کے علاوہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں چاہے وہ نماز کی صورت میں ترابی کی صورت میں روزے کی صورت میں یا تلاوت کی صورت میں تھی یا دیگر کوئی بھی نہیں کیا تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اس ماہ مقدس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے دوستو کوشش کیجئے کہ جو زندگی جو روٹین ہم ماہ رمضان کے اندر ہم نے گزاری ہے ماہ رمضان سے ہٹ کے بھی ہم اس روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یعنی ماہ رمضان میں ہم نے کوشش کی صبح صویر جلدی اٹھتے تھے نماز کی پابندی کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتے تھے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے تو عام روٹین میں ہم اس زندگی کا حصہ بنائیں ان سب چیزوں کو گناہوں سے بچنے کو صبح صویر جلدی اٹھنے کو نماز قرآن کی پابندی کو دوستو آج یکم شیوال ہے جی پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں عید الفیتر انتہائی عقیدت اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے خوشی کے ان لمحات میں دوستو اپنے آس پاس جو غریب گھرانے ہیں جو سفید پوش گھرانے ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کیجئے ان کی ضروریات کا خاص خیال کیجئے یہی دوستو اسلام کا درس ہے اور یہی ماہ رمضان کا درس تھا جی دوستو اس کے علاوہ اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے جی کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو ہم نے ایک آزاد فضاء میں عید الفطر ادا کی ہے جبکہ ہمارے وہ جو بہنبائی تھے کشمیر اور فلسطین کے انہوں نے ایک خوف کے سائے میں عید الفطر ادا کی یا ادا کر رہے ہیں دوستو ہم ان کے لئے دعا کو ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے اور ان تمام کافروں کو ہدایت نصیب فرمائے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیشت و نابوت فرمائے دوستو ہم آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ دوستو آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی خوشیاں نصیب فرمائے آپ کو سیحت و سلامتی والے زندگی عطا فرمائے دوستو آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ